اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیض مقدس سقع خلقی ہے ہم نے آپ سے ارس کیا تھا کہ ہر اسم کا ایک خاص این ثابت ہوتا ہے اسی طرح سے اسم مبارک اللہ کا جو این ثابت ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا این ثابت ہے یعنی یہ وہی این ثابت ہے جو کہ فیض مقدس اور اقل اول کی صورت میں خارجی وجود پائے گا اقل اول کو سادر اول بھی کہتے ہیں پس فیض اقلس جو کہ سقع ربوبی اور حضور علمی کی منزل ہے اس میں ہر این ثابت کسی خاص اسم کا مظہر ہے جبکہ تمام اسمہ مقام احدیت میں ایک پیدستہ اقائی کے صورت میں موجود ہیں اور اس سے بالتر علت ذات باری طالع کی ہے جو کہ تمام فیوزات کا منبع سرچشمائے تو یہاں تک یعنی ایک ترتیب میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ جو باشروعی تھی تجلیہ ذات بر ذات سے وہ پہنچی تجلیہ ذات بر صفات تک اور پھر صفات سے یعنی اسمہ سے آیان ثابتہ نے جنم لیا ان کا اظہار ہوا پھر انہوں نے تقاضیہ وجود کیا اور پھر فیض مقدس کا آغاز ہوا لیکن فیض مقدس جیسا ہم نے آپ سے عرض کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ فیض مقدس سے کسرتیں وجود میں آئیں فیض مقدس میں کسرتیں وجود میں نہیں آسکتی فیض مقدس میں صرف ایک وجود جو ہے سامنے آئے گا اور باقی تمام کسرتیں اس سے جنم لیں گی تو فیض مقدس میں خارجی خلقت کے لیے ایسا ہی تولی سلسلہ جاری رہے گا اور اس کا آغاز سادر اول یا اقل اول سے ہوگا یاد رہے کہ فیض مقدس فیض مقدس کا نشلہ درجہ ہے جہاں آیان ثابتہ کی خارجی صورتیں وجود میں آتی ہیں اب یہاں دیکھیں آپ کے جب اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کن تو وہ خطاب آیان ثابتہ سے تھا اور پھر فیقون یعنی وہ فیض مقدس میں وجود پا گئے سب سے پہلا این ثابت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا جو وجود میں آیا اسے آقل و قلم سے بھی تعبیر کیا گیا ہے بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ فیض مقدس سے کسرتیں ڈائریکلی وجود میں کیوں نہیں آ سکتی ہیں جبکہ وہاں پہ کسرت اصما بھی موجود ہے اور ان کسرتوں کے اظہارات آیان ثابتہ کی صورت میں موجود ہیں اگرچہ خارج یہ وجود نہیں لیکن کسرتوں کے ایک صورت تو بہرحال علمی سطح پہ موجود ہیں وہاں پہ تو اصل میں یہ ایک بدیف و صفیانہ قائدہ ہے کہ الواحد لا يسدر انہو الا الواحد یعنی کسی واحد موجود سے واحد ہی صادر ہو سکتا ہے کسرت نہیں چونکہ حق تعالیٰ واحد و بسیط ہے لہذا اس سے کسرتیں صادر نہیں ہو سکتی ہیں اسی لئے سب سے پہلے وجود میں آنے والا وجود عقل کا ہے باقی تمام موجودات عقل اول کے زیل اور اس کے طول میں قرار پاتے ہیں یعنی کوئی ایک حقیقی معنوں میں اگر کوئی ایک واحد وجود ہو یعنی مفہومی اعتبار سے نہیں حقیقی معنوں میں اگر وہ بسیط ہو تو اس سے ایک ہی موجود جنم لے سکتا ہے یا سادر ہو سکتا ہے یا اس کی تجلی بن سکتا ہے کسرتیں وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہیں فلسفیانہ قائدہ ہیں تو جو پہلا وجود سامنے آیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے چونکہ ہم دیکھتے ہیں معروف آحادیث کے مطابق چاردہ معصومین علیہ السلام جو ہیں ان کی حقیقت ایک ہی نور ہے لہذا ہم حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور محمد وآلہ محمد صلوات اللہ علیہ سے تعبیر کر سکتے ہیں یہ بھی آپ نے آحادیث میں روایات میں دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور پھر اس کے دو حصے کیے اور ایک میرا نور قرار پایا دوسرا علی کا نور قرار پایا اور پھر اسی طرح سے مزید تقسیم بندی ہوئی یہاں تک کہ اولونا محمد آخرونا محمد والی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے لہذا جب بھی ہم نور محمدی کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مراد ہماری چاردہ معصومین صلوات اللہ علیہ کے انوار سے ہوئی فیض مقدس یا سوق خلقی میں اقل اول سے دیگر اقول صادر ہوتی ہیں یہاں تک کہ اقل دہوم یا اقل فعال کی نوبت آجاتی ہے اقل فعال یا جبریلی امین صلوات اللہ علیہ کے بعد اقل ارزی ہیں طولی نہیں لیکن یہ موضوع ہماری موجود و بحث سے خارج ہے دیکھیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کچھ ترتیب وجود میں آ رہی ہے ہم پھر اس کو دورا دیں یہ سب معقول ہے اس کی بنیاد اقل پہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ فیض مقدس سے پہلے ایسا کیوں ہے کہ اجمال تفصیل سے پہلے ایسا کیوں ہے کہ معلول علت کے بعد ہوتا ہے ایسا کیوں ہے کہ معلول علت کی تنزل یافتہ شکل ہوتی ہے اور وہ کافی کچھ لے کے آتا ہے اپنی علت سے لیکن سب کچھ لے کے نہیں آتا تو یہ ساری باتیں معقول ہیں اگر آپ اقلی بنیادوں پہ دیکھیں گے تو اس کے لئے بدی ہی طور پہ آپ قائل ہو جائیں گے ہاں بھئی ایسا ہی ہونا چاہیے مثال کے طور پہ کسی علت سے ایسا معلول جنم لے جو اس علت سے بھی بالتا رو کیفیت میں اور نویت میں ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ تمام کا تمام ہے اقل عملی کا سلسلہ برہان آپ کے خدمت میں ہم آپ پیش کر رہے ہیں جو کچھ سالک اپنی آنکھوں سے اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھنے والا ہے تو اسی ترتیب اور نظم کے تحت جو پہلی اقل صادر ہوتی ہے اب آپ یہاں پہ ایک چھوٹا سا سوال آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے پیش آئے ابھی نہیں تو بعد میں پیش آئے ابھی سے اس کا جواب دینے کوشش کرتے ہیں کہ بھئی جب ہم نے یہ تیعہ کر لیا کہ ایک موجود سے واحد سے واحدی جنم لے سکتا ہے تو اقل اول بھی تو واحد ہے تو یہ پھر کیسے ہوا کہ اقل اول سے پھر باقی تمام عوالم بھی جنم لیں اور انہی سے خلقت بھی اور موجودات بھی اشیاء بھی اسی ایک ہی اقل سے آپ نے تو کہا تھا کہ بھئی ایک واحد سے واحدی سادر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ جیسے ہی اقل اول وجود میں آتی ہے اب یہاں پر اقلی لحاظ سے دو موجودات ہو گئے پہلے واجب الوجود تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا لہٰذا اس سے ایک ہی وجود سادر ہو سکتا تھا لیکن اب جو وجود میں آیا ہے اس کی نویت آپ دیکھیں کہ وہ وجود میں آنے والی اقل خود بھی ہے اس کا خالق بھی ہے یعنی وہ اپنے حوالے سے بھی فکر کر سکتی ہے اپنے خالق کے حوالے سے بھی فکر کر سکتی ہے اور اپنے خالقوں مخلوق کے درمیان موجود رابطے کے حوالے سے بھی یعنی کسرت وجود میں آ چکی ہے اب ایک کا دو ہو گیا مقام عادیہ سے گویا مقام واحدیت پہ آ گئے وہاں سے پھر چونکہ یہ کسرت کی بنیاد بن گئی اب یہ واحد وجود نہیں رہا لہٰذا اس سے کسرتیں سادر ہو سکتی ہیں لیکن وہ کسرتیں بھی اس طرح سادر ہوں گی کہ اقول کا ایک سلسلہ بنے گا اقل اول دووم سیوم چہاروں یہاں پر ہم فلکی حوالے سے بات نہیں کر رہے اگرچہ ہمارے ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ جو فلکی حوالے سے جو ترتیب دی گئی تھی اس کو بھی اس حوالے سے منتبق کیا جا سکتا ہے ذرا احتیاط کے ساتھ اگر کام لیا جائیں لیکن ضروری نہیں ہے پہلے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ دسویں جو اقل ہے جنہیں اقل فعال بھی کہا جاتا ہے تو تمام عالم مادیات یا عالم ناسود کی مدیریت ہے جو اس کا نظم و نسق ہے انتظام و انسرام ہے جو اس کی ایک طرح سے بیزن اللہ ربوبیت ہے پوہدر جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ انہی کے تحت کام کر رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ وجود میں آئے وہ نور محمدی سے وجود میں آئے لہٰذا ان کے تحت آنے والے جتنے بھی فرشتے بھی ہوں گے جو بھی حقائق ہوں گے جو بھی موجودات ہوں گے وہ سب کے سب رسول اللہ کی شانوں میں سے ایک شان ہوگی جبریل اور میکائل اور اسرافیل جتنے بھی فرشتے ہیں یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرتیں ہیں اور آپ کی قوتوں کے نام ہیں اس طرح آپ سمجھ لیجئے لیکن سمجھنے میں ترتیب اگر ہم آتے چلے جائیں نیچے تو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے ایک ایک کر کے سٹیپ ہم آگے بڑھیں اور انہی حقائق کو جو ہم ذہنی طور پر سمجھ رہے ہیں یعنی عقل نظری کے طور پر سالک جو ہے وہ عقل عملی کے طور پر اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے ان کا ادراج کر لیتا ہے خدا ہمیں نصیب کرے آپ کو نصیب کرے تو بہر دسویں عقل کے بعد جو ہیں وہ قول عرضی ہیں وہ ہم ابھی فیلال بھی ڈسکس نہیں کریں گے ہماری بحث سے فیلال خارج ہے اسی طرح سے سب سے پہلے جو عالم موجود میں آتا ہے اسے عالم جبروت بھی کہتے ہیں اسے عالم اروار یا عالم مفارقات بھی کہتے ہیں یہ سوق خلقی کا بالہ ترین مرتبہ ہے جبروت کی تنزل یافتہ شکل عالم ملکوت ہے اور اس سے نیچے ناسوت ہے جو کہ ہماری موجودہ طبیعی دنیا ہے اب ان تینوں عالم کا اب ہم نیچے سے اوپر کے جانے مختصر جائزہ لیں گے اس کی خاص حکمت ہے آپ خود سمجھ جائیں گے کیسا ہم نے کیوں کیا پہلے ہم محدودیتوں کو دیکھیں گے کہ حد سے زیادہ محدودیت جو ہے عالم ناسوت میں پھر اس سے بالتر عالم میں جب ہم جائیں گے تو میں پتہ چلے گا کون کون سے محدودیتیں کم ہوئیں اور کیسے وزثت میں اضافہ ہوا پھر اس سے بالتر ہم جائیں گے جبروت تک تو آپ جانتے ہیں کہ ہم اس وقت جو ہیں عالم ناسوت میں موجود ہیں فیض مقدس کے حوالے سے اب ان عالم کا ایک جائزہ ہم لے لیں یہ سارے جو ہمارے پاس گفتبو ہے یہ سب کی سب مولا کے فرمان کی اطاعت ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیجی کہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں کہاں ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے چونکہ عالم مادیات جو ہے وہ ہے ہی اسی لئے ایسے ہم نے آپ کی غمد میں ارز کیا کہ جیسے بیچ کو زمین کے گہرائی میں دفن کر دیا جائے تو کوئی بھی شخص اس طرح سے زمین کے اندر دفن ہونا پسند نہیں کرتا لیکن اگر رشت جو ہے اس کا انحسار انہی تکالیف انہی تنہائیوں انہی اندھیر اسی دبا اسی پریشر انہی نگاوار باتوں کو برداشت کرنے کے اوپر ان پر صبر کرنے پر ہو تو پھر یہ والا جو عالم ہے یہ ہمارے لئے بہت قیمتی ہو جاتا ہے تو پس قیفیت کے لحاظ سے یہ سب سے بری جگہ ہے لیکن اس کے فوائد کا کوئی شمار و حساب نہیں ہے یہاں کی اہم خصوصیات میں سے مادہ بھی ہے اور صورت بھی ایسی صورتیں جو بھی ناقص ہیں اور کمال کی متعلاشی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مادہ جمع صورت جمع ماہیت یہ تین خصوصیات عالمیں ناسود کی ہیں یہ اس دنیا کی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں فیض مقدس کا جو نیچے سے اگر ہم دیکھیں تو دوسرا عالم ہے وہ ملکوت ہے اور اسے ہم عالم تجرد بھی کہتے ہیں عالم خیال و مثال بھی کہتے ہیں اور عالم فیلیت بھی کہتے ہیں فیلیت قابلیت کے مقدہ مقابل ہے قابلیت یعنی استعداد فیلیت یعنی اس جگہ تک پہنچ جانا بیچ مثلا قابلیت تھا درخ جو ہے وہ فیلیت ہے اسے خیال و مثال بھی کہا جاتا ہے لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ عرفہ جو اسطلاحات استعمال کرتے ہیں ان کو اسی کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے جو رائج ہمارے الفاظ ہیں بعض اوقات ہم انہی کو سمجھتے ہیں کہ عرفہ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اور وہاں سے پہ ساری غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں پھر ہم ان پہ تحمت لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں کہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر خیال نہ وہ خیال ہے جسے ہم خیال سمجھتے ہیں نہ مثال وہ مثال ہے جسے ہم مثال سمجھتے ہیں تو اس کو ذرا گہرائی میں اگر سمجھ لیا جائے تو پتہ چلے گا کہ خیال و مثال جو عرفہ جسے بیان کر رہے ہیں وہ اس عالم مادیہ سے کہیں زیادہ وسط گہرائی اور قدرت کا حامل ہے وہ علت ہے جو کچھ وجود میں آئے ہے اس کی جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں وہ خیال و مثال کے نسبت سایہ ہے اور ذل ہے بیرل عالم تجرد ہے ملکوت یہاں پر ایک ڈاٹڈ لائن دیکھ رہے ہیں آپ بیچ میں دراصل ملکوت کے دو حصے ہیں ایک وہ حصہ ہے جو عالم ناسود سے نزدیک ہے اور ایک بالتر حصہ ہے جو عالم جبرود سے نزدیک ہے تو یہ وفر زون ہے ٹرانزیشن ہے اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جو نچلا والا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں خیال متصل یعنی متصل و مادیات اور دوسرا والا جو جبرود سے نزدیک ہے وہ خیال منفصل ہے یعنی مادیات سے دور تو جو خیال متصل ہے مادیات سے نزدیک یا ناسود سے نزدیک وہ دونوں طرح کی خصوصیات کا حامل ہے اس میں مادیت کی بھی خصوصیات ہیں اور اس میں ملکوتی اور مجرد خصوصیات بھی موجود ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہمارا اپنا جو سٹیٹس ہے نا فیلال وہ تقریباً یہی ہے کہ ہم لوگ مادی بھی ہیں اور مجرد بھی ہیں ترکیب ہیں ہم بدن و روح کی بدن و نفس کی آپ عالم ناسود کو لے لیجئے اور عالم ناسود سے بڑھ کر خیال متصل تک آپ پہنچ جائیں تو یہ پوری کے کائی اگر ہے تو یہ میں اور آپ ہیں اسی طرح سے ملکوت کا بالتر حصہ خیال منفصل ہے تو جب ہم مر جاتے ہیں اجباری طور پر یا اختیاری طور پر تو ہم اس عالم ناسود کو بلکل ترک کر دیتے ہیں اور ہمارے اندر مادیات والی کوئی بھی خصوصیت باقی نہیں رہتی اس سے ہم جان چھڑا لیتے ہیں اس لباس کو ہم اتار لیتے ہیں اور عالم تجرد یا عالم اریان میں چلے جاتے ہیں ہماری حقیقت اریان ہو جاتی ہے ہم جو ہیں جس جگہ تک ہم پہنچ چکے ہیں وہ صورتحال ہماری عالم منفصل میں سامنے آتی ہے اور اس کے بعد پر ہماری ترقیق عمل آگے جاری رہتے ہیں عالم ناسود سے بالتر جیسے ہم نے ارز کیا ملکوت ہے جو کہ عالم ناسود کی علت بھی ہے اگر ناسود و ملکوت کو موازمہ وسط میں کیا جائے تو ملکوت ایک وسیع و عریض سہرہ ہے جس میں ناسود ایک انگوٹھی کی مانند ہے مادے کی جو بھی تعریف کی جائے اس کے نہ ہونے کی وجہ سے عالم ملکوت میں ناسود والی کوئی محدودیت نہیں پائے جاتی ہے ملکوت کو عالم مثال اور عالم خیال بھی کہا جاتا ہے ملکوت میں مادہ نہیں ہے لیکن صورت ہے لہذا ہمارا جسم مثالی ہونے کے باوجود اسی مادی بدن کی مانند قابل شناکت ہے انشاءاللہ اس کے دو حصے ہیں خیال متصل اور خیال منفصل پہلا حصہ ناسود سے اور دوسرا حصہ جبرود سے نزدیک ہے نیند کے دوران ہم عموماً عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں تاہم دوسری حصے سے ہمارا رابطہ زیادہ شفاف اور سچے خوابوں کا باعث بنتا ہے علاوہ آزئین چونکہ ملکوت مادے سے آری اور تجرد پر مبنی ہے لہذا یہاں صورت تو ہے لیکن مادہ نہیں ہے یعنی نہ فیزیکس کی روح سے وہاں مادیت کا کوئی وجود ہے نہ ہی ناقص و قابلیت کے حوالے سے وہ مادی ہے چونکہ جو بھی وہاں پہنچتا ہے اپنی فیلیت اور کمال تک پہنچ چکا ہوتا ہے یہاں پر ایک تذکر ہے وہ یہ کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کا نام عمال بند ہو جاتا ہے وہ اس سے مراد یہی ہے کہ حرکت جوہری کرتے ہوئے عالم مادیت میں اسے جہاں تک پہنچنا ہے جو بھی اس کی استعداد کے راستے کی جو بھی منزل تھی آخری منزل ہو یا درمیان میں کہیں تک اسے پہنچنا ہو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد مزید اس کی جو ترقی ہے وہ اس لحاظ سے تقریباً محال ہوتی ہے لہذا ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اسی مادیت دنیا میں اسی عالم ناسوت میں کرنا ہے اور اگر ہم چبری طور پر یعنی ملنے کے بعد عالم ملکو تک پہنچ گئے تو وہاں سے ہماری واپسی بلکل ایسے ہی ناممکن ہے جیسے کوئی کوپل بننے کے بعد دوبارہ بیج بننے کی خواہش کرے اب ہم دیکھتے ہیں عالم جبروت کے بارے میں جو کہ فیض مقدس کا عالی ترین عالم ہے پاک ترین شفاف ترین اور کہہ سکتے ہیں وسی ترین اور قدرت بند ترین عالم جیسے یہاں ہم نے عرص کیا ہے اسی طرح عالم ملکوت کی علت اور اس سے بالہ تر عالم کو جبروت کہتے ہیں وسط میں جو نسبت ناسود کے مقابلے میں ملکوت کو حاصل ہے جبروت اس سے کہیں زیادہ وسط کا حامل ہے عالم جبروت عالم اقل عالم روح اور عالم مفارقات بھی کہلاتا ہے کیفیت کے لحاظ سے دراصل جو مقام روح کو حاصل ہے وہی عقل کو حاصل ہے عالم مفارقات سے مراد آپ یوں سمجھ لیے کہ ماورہ تجرد یہ ماورہ تجرد اور معقولات کا مقام ہے جہاں نہ مادہ ہے اور نہ ہی صورت ہے محدود اور معادلی محسوسات کے مقابلے پر معقولات کہیں زیادہ وسط و عظمت کے حامل ہیں کیونکہ وہ معادلے صورت کے محتاج نہیں ہیں مثلاً معقول حقیقتوں میں ہم مثال دے سکتے ہیں ایسے خوشی یا غم تو یہ جو حقائق ہیں یہ نہ معادلی ہیں نہ ان کی کوئی صورت ہے کہ ہم ان کی تصویر کشی کر سکیں چونکہ بحشت اور دوزخ میں صورتیں موجود ہیں لہٰذا وہ اس عالم سے پہلے اور عالم ملکوت کی انتہا پر واقع ہیں اگرچہ بالاتر مراتب میں ان کا تسلسل مزید شدت کا حامل ہوتا جائے گا سعادت مند کے لیے بہجت و سرور اور شقی کے لیے عذاب بڑھتا جائے گا جبروت میں محسوسات نہیں ہیں اور ملکوت سے بڑھ کر تجربت نیز معقولات کا راج ہے عارف و سالک میں عالم جبروت سے متصل ہو جانے کے بعد معقول ادراکات انتہائی قوی ہو جاتے ہیں اور وہ حواس خمسہ کے انحصار سے مکمل طور پر نکل جاتا ہے یہاں نقطہ جو ہے اس کی طرف اشارہ کر دیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان ناسود سے بلند ہو رہا ہے مثلا ملکوت میں پہنچتا ہے پھر ملکوت سے جبروت میں جاتا ہے تو اس کے جو ادراکات ہے اس کا دائرہ جو ہے انتہائی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے اور ادراکات کے لیے شروع میں جو ہمارے لیے چیزیں ضروریات تھیں وہ لازمی تھیں وہ آہستہ آہستہ ان کی ضرورت نہیں رہتی ہے ہمیں مثال کے طور پر آلمِ مادیات میں ہم جو بھی حقیقت سمجھنا چاہیں اس کے لیے ہمیں مادی کوئی شہہ درکار ہوتی ہے مسداق کے طور پر مثال کے طور پر ہم خوبصورتی کو سمجھنا چاہیں تو کوئی نو کوئی ہمیں مسداق چاہیے ہوتا ہے مثلا خوبصورت پھول、 خوبصورت چہرہ、 خوبصورت منظر، خوبصورت نظم خوبصورت کار、 خوبصورت گھر جو بھی جس طرح سے آپ دیکھنا چاہیں لیکن عالم جبروت میں خوبصورتی خود ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو انسان خود ادراک کر سکتا ہے بشرتے کہ وہ اس منزل تک پہنچ چکا ہو یا اس کی عقل کمال پا کر وہاں تک پہنچ جائے عالم ملکوت میں اسی طرح سے مادی چونکہ جسم ہے ہی نہیں سیرے سے وہاں مادی ادراکات نہیں ہیں محسوسات نہیں ہیں وہاں پہ وہاں پہ مجرد حوالے سے وہ ادراک کر رہا ہوتا ہے اور صورتوں کے بنیاد پہ جسم اس کے سامنے ہے لیکن وہ انسری جسم نہیں ہے مادی دنیای جسم نہیں ہے صرف ایک سمجھ لیے کہ آپ مثالی جسم ہے تو اس مثالی جسم کو وہ پوری طرح سے درک کرتا ہے اس کے مادہ نہ ہونے کے باوجود لیکن جب جبروت میں جائیں گے تو وہاں پہ نہ مادہ رہے گا اور نہ صورت رہے گی اسی لئے ہم نے آپ سے یہاں پہ عرض کیا ہے کہ چونکہ بحشت و دوزخ میں صورتیں موجود ہیں لہٰذا ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عالم جبروت سے پہلے واقع ہیں یہ اور بات ہے کہ بحشت کی جو درجات ہیں وہ تو بلند ہوتے ہوتے و رضوان من اللہ اکبر اور ہندیت کی جو بحشت ہے اللہ تعالیٰ کی بحشت ہے وہاں تک بعد جب پہنچتی ہے تو یقیناً وہاں پہ پھر اس مقام پہ صورتیں نہیں رہیں گی اور بحشت کا جو سسلہ ہے وہ اس طرح سے کامل ہوگا کہ ادراکات قوی تر ہوتے چلے جائیں گے اور صورتوں کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی یہاں پر کچھ اہم تذکرات ہیں عالم کو دیکھنے اور سمجھنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں ایک بیرونی اور دوسرا باطنی یا اندرونی یہ جتنے بھی ہم عالم دیکھ رہے ہیں ناسوت ملکوت اور جبروت ان کو دو طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں بیرونی حوالے سے ہمارا مادی بدن اس عالم مادہ سے ہمارا مثالی بدن اس عالم ملکوت سے اور دہری جسم عالم جبروت سے اپنا رابطہ برقرار کر سکتا ہے یعنی جس عالم میں ہم جائیں گے یا جس عالم میں ہم موجود ہیں اس عالم سے مطابقت رکھنے والا ایک جسم ہمارے پاس ہے جو ہماری شاناک بنتا ہے جب ہم جناب امیر حلی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور علی میں ہم کو دیکھتے ہیں جس کے مطابق آپ نے فرمایا انسان کا جو باطن ہے وہ عالم اکبر ہے تو اس لحاظ سے یہ تمام عالم انسان کی امودی شخصیت میں شامل ہے جس کا آغاز عالم اسما سے ہوتا ہے اور وصف اللہ صافلین تک وسط رکھتی ہے یعنی جب ہم انہا لیلہ کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم وہاں سے آئے ہیں تو وہاں سے ہمارا آنا اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم وہ عالم بالا کے عالم ہیں وہ ایک ایک کر کے ہم چھوڑتے چلے آئے ہیں اور وہاں سے ہم نیچے اترتے چلے آئے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ہمارا نیچے آنا تقریباً ویسے ہی ہے جیسے آپ ایک لائٹ آپ روشن کریں اوپر سے سرچ لائٹ اور اس کی جو شوہ ہے وہ نیچے آتے آتے کمزور اور ضعیف ہو جائے لیکن جب وہ نیچے پہنچی ہے تو اس کی جو بنیاد ہے اور اس کی جو اصل ہے وہ اوپر ابھی بھی باقی ہے تو ہمیں اپنی اصل کی طرف واپس جانا ہے یعنی ہم کوئی نئی چیز نہیں ایجاد کر رہے ہیں یا دریافت کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی کھوئی ہوئی حقیقت کو دوبارہ پا رہے ہیں یہی ہے سہر و سلوک ان حقائق کا ادراک جن کی طرف سے ہم اس وقت غفلت میں مبتلا ہو چکے ہیں سالم ناسوت میں آنے کے بعد تو انسان دراصل ایک طرح سے ایک امودی یا ورٹیکل شخصیت کا حامل ہے اور اس کو یاد دلائے جا رہا ہے کہ اس کی اصل شخصیت یا اس کی روٹس ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے ذات اقدس سے نزدیک ہیں لہذا اسے اپنی روٹس کو واپس دریافت کرنا ہے دوبارہ ان کو کشف کرنا ہے اور ان کا مشاہدہ کرتے ہوئے ان کے اوپر این الیقین بلکہ حق الیقین حاصل کرنا ہے ایک بات اور بھی یہاں پہ ارز کر دیں آپ سے اس حوالے سے اور وہ یہ کہ امودی شخصیت کی جہاں تک بات ہے چونکہ اس وقت بھی ہم نہ صرف یہ کہ عالم مادیات میں ہیں بلکہ ہمارا جو مثالی جسم ہے وہ عالم ملکوت میں ہے اور جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا مادی جسم سو جاتا ہے اس کا رابطہ تقریباً اس عالم مادیات سے منقطع ہو جاتا ہے نہ ہم دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ چلتے پھرتے ہیں نہ اس بارے میں خود سے شعوری طور پر کچھ سوچتے ہیں تو پھر ہمارا ایک اور جسم ہمارا جسم کا دوسرا پہلو ویوں کہہ لیے یا اس کا جو بالاتر مرتبہ ہے مثالی جسم وہ بیدار ہوتا ہے انگلائی لے کے اور وہ اپنا رابطہ پر قرار کرتا ہے عالم ملکوت سے لیکن چونکہ ہم لوگوں میں زیادہ تر رابطہ خیال متصل سے ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ علودگی پائے جاتی ہے عالم مادیات کی تو جو کچھ ہم وہاں دیکھتے ہیں اس کی تمثیل ہمیں مادی صورت میں یہاں نصیب ہوتی ہے تو جو ہمارے ادراکات ہیں جو ہمارا فہم ہے جو ہماری سوچ ہے ان حقائق کو ہم یہاں اس حوالے سے ترجمہ کر کے اور ٹرانسلیٹ کر کے دیکھتے ہیں اسی لیے تعبیر کرنے والے کو معبر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عبور کرتا ہے ظاہر سے اور وہ ان ظاہری جو ہم چیزیں اس سے بتا رہے ہیں وہ اس قابل ہو لیکن اگر ہم اسی طرح سے سوتے ہوئے ہمارا جو مادیہ سے ہمارا جو تعلق ہے وہ بہت ہی کم ہو جائیں تو پیرہ میں یہ نصیب ہو سکتا ہے کہ ہم عالم متصل کو بھی کراس کر کے عالم منفصل تک پہنچ جائیں جو کہ عالم جبرود سے نزدیک ہے ایسے میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بہت زیادہ شفاف اور بہت زیادہ خالص ہوتا ہے یہ البتہ ہمیں کبھی کبھی نصیب ہوتا ہے ایک اور پوائنٹ جو یہاں پہ ہم نے ارز کیا ہے وہ یہ کہ انسان کامل کو کون جامع کہا جاتا ہے یعنی ان میں تمام عالم سموئے ہوئے ہیں جیسے ہم نے ارز کیا ہم سب میں ایسے ہی ہے لیکن ہم سب میں بالقوہ ہے انسان کامل میں بالفعل ہے تو اگر آپ انسان کامل کہیں تو کون جامع کون جامع یعنی کون یعنی ایجاد یعنی خلق تو خلقت جامع ہیں انسان کامل ایک شخصیت کے اندر بالفعل جبرود بھی ہے ملکود بھی ہے ناسود بھی ہے اس حوالے سے انشاءاللہ میں توفیق حاصل ہوگی تو پھر ہم انسان کامل کے موضوع کے اوپر اس بات کو مزید کھولنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ اب ہم اسفر اربا یا سیر سلوک کے چار مراحل کا اجمالی جائزہ لیں گے اور یہ ہماری موجودہ گفتگو کا تیسرا مرحلہ ہے تیسرا اور آخری مرحلہ